ہیلو میں آج آپ کو آرک لینڈ کے بارے میں بتاؤں گا آرک لینڈ کتنے پرکار کی ہوتی ہیں اور آرک لینڈ کسے کہتے ہیں آرک لینڈ جو ہماری ہے وہ ویلڈنگ روڈ کی جو ٹپ ہوتی ہے اور جو جوب کا تل ہوتا ہے جہاں ہم ویلڈنگ کرنی ہے انس کے بیس کی ڈسٹینس کو آرک لینڈ بولتے ہیں جیسا کہ آپ چتر میں دیکھ رہے ہیں جو ل ہے یہ ل ہمارا جو ہے یہ آرک لینڈ سو کر رہا ہے یعنی جو ہماری ویلڈنگ جوب کا جو تل ہوتا ہے جو ہم نے ویلڈنگ کی ہے اور جو ٹپ ہے اس کی اس کے بیس کی ڈسٹینس کو آرک لینڈ بولتے ہیں آرک لینڈ کے کتنے پرکار ہوتے ہیں آرک لینڈ کے تین پرکار ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کو چتر میں دیکھائے دی رہا ہے لونگ آرک لینڈ، سوٹ آرک لینڈ اور نورمل آرک لینڈ پہلا ہم بات کرتے ہیں لونگ آرک لینڈ کی لونگ آرک لینڈ وہ ہوتی ہے جو ہماری الیکٹروڈ کے ویاس سے ادھک ہوگی اگر ہماری الیکٹروڈ کا ویاس چار ایم ایم اگر اس سے جو ہماری ٹپ اور جوب کے تل کی ڈسٹینس چار ایم ایم سے زیادہ ہوگی تو وہ لونگ آرک کہی جائے گی لونگ آرک کے کیا ایفیکٹ ہیں کیا پرباو پڑتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں لونگ آرک اگر ہوگی تو اس کا پہلا پرباو تاپ جو ہو جہاں ہم ویلڈنگ کرنی ہے وہ اس اسطحان پر کیندرت نہیں ہوگا یعنی جو ہیٹ ہے وہ کم ہوگی دوسری میں اگر میں بات کروں اس میں تو جو فیلر میٹل کی بھوندیں ہیں یعنی فیلر میٹل جو وہ زیادہ فیل لگا اور اسپیٹر ادھیک ہوں گے جو ہماری لونگ آرکہ اس میں اسپیٹر ادھیک ہوں گے اسپیٹر ادھیک ہوں گے اور نمبر تین الیکٹروڈ ہماری بہت زیادہ خرچ ہوگی الیکٹروڈ بھی خرچ ہوگی اور سلیگ انکلوزن کا دوس بھی اس میں ہوگا اور جو اوور لیپ وہ بھی بڑھ جائے گا اور فیوجن اور پینٹریشن کی جو کمی ہوگی یعنی جتنے میٹل گونو پھنگ لانا ہے اس میں پینٹریشن میں کمی آئے گی اگلی جو پرکار ہاں اس کی بات کرتے ہیں سوٹ آرک لیند کی سوٹ آرک لیند تو وہ لیند ہوتی ہے اور جب الیکٹروڈ کے ڈائیٹ جو ہمارا الیکٹروڈ کا ڈائیہ ہے اور ٹپ اور جوب کے تل کی جو ڈسٹینس ہو اس کے ڈائیے سے کم ہوگی تو وہ ہماری سوٹ آرک لیند کہی جاگی جیسا کی آپ چتر میں دیکھ رہے ہیں یہ ہماری سوٹ آرک لیند کو سو کر رہا ہے جو ہمارا ڈائیہ ہے وہ ڈ ہے اور ال اس کی لمبائی ہے یہ اگر ڈ سا کم ہوگا ال تو ہماری سوٹ آرک لیند ہوگی سوٹ آرک لیند کے کیا ایفیکٹ پڑتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں سوٹ آرک لیند جو ہو جوب کے ساتھ چپکنے کی سمباؤنا جیادہ رہتی ہے اور آرک کو جو اس تیرہ وہ رکھنا بہت کٹھین ہے اور ویلڈنگ مسین پر اوشکتہ سے ادھگ لوڈ پڑتا ہے ہماری جو ویلڈنگ مسین ہے اس پر لوڈ بہت جیادہ پڑتا ہے ویلڈنگ بیڈ جو بہت اونچا نیچا اور ٹیڑا وڈا کھڑو والا ہوگا ویلڈنگ روڈ تا تھا الیکٹروڈ ہولڈر آوشکتہ سے ادھگ گرم ہوگی نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں نورمل آرک لیند جو ٹھیک آرک لیند ہے اس کی بات کرتے ہیں ٹھیک آرک لیند اسے کہیں گے جب ہمارا ڈایا اور لیند ایل برابر ڈی اگر ہوگا تو وہ ہمارا نورمل آرک ہوگی ہے اس کے کیا لاب ہیں اس کے جو لاب ہیں اس میں جو فیوجن وہ ٹھیک پرکار سے بنا گا تتا جتنا ہمیں پینلیٹریشن چاہیے وہ پینلیٹریشن بھی ہمارا ٹھیک ہوگا اور جو ویلڈنگ جوڑا وہ شب سے ادھیک مجبوط ہوگی انہیں دو ویلڈنگ آرک لیند کی اپیکشہ اور جو ویلڈ میٹل ہے وہ اس من نہیں بکھرے گا یعنی جو اس پیٹ رہا اس کی ماترہ بہت کم ہوگی تو یہ ہماری تین آرک لیند تھی اس کے وارے ہم نے پڑھا تینک یو موسیقی